موسیقی بات ہو سب سے پہلے تو اس کو اپن کرنا پڑے گا ہے اس کو ایک بیماری کے طور پر ڈسکس کرنا پڑے گا اور یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ کسی وومن سپیسیفک یا کسی وومن سپیسیفک آرگن کو آپ ڈسکس نہیں کر رہے آپ اس آرگن کے ساتھ جڑی ایک بیماری کو ڈسکس کر رہے ہیں وہاں پہ سب سے پہلے آپ کو جو ریلیجیس کلرجی یا اس کو آن بورڈ لینا ہے تاکہ جہاں سے آپ کو ریزیسٹنس آتی ہے جس کا آپ کو خوف ہے جس کی وجہ سے آپ یہ فیل کرتے ہیں کہ جی ہم نے میڈیا میں اس کو اپن کیا تو ہمیں جو ہے وہ بیک لیشنگ ہوگی وہی اگر ہمارا ریلیجیس کالر یہ بات کر رہا ہوگا تو اس کا وزن بھی ہوگا اس بات میں اور اس کا افیکٹ ہوگا اور اس میں ہمیں آسانیہ بھی ہوگی دوسرا یہ کہ جو پبلک ریپرزنٹیٹیو ہے جو آپ کی گراس روٹ لیول کی لیڈرشپ ہے جو آپ کی سیول سوسائٹی کے لوگ ہیں جو آپ کے ہر تنگ ٹنگ کے اندر بیٹے عام پاکستانی ہیں ان تک آپ نے ایک ایڈوکیسی پروگرام دینا ہے اور اویرنیس کو اس انداز سے دینا ہے کہ پروینشن ایز بیٹر دین کیو ہے یہ ہمارا جو کینسر ہے بریسٹ کینسر سپیشلی یہ خواتین کو جس نہج پہ لے جا کے ہم انہوں سوشل ٹائز کو توڑ دیتے ہیں اور ہمارے رشتے اور زیادہ کمزور ہوتے ہیں وہ مضبوط ہو سکتے ہیں اگر ٹائم لیس کی ڈیٹیکشن ہو یہ ایک قابل علاج مرض ہے لا علاج نہیں ہے صرف اس کی ارلی ڈیٹیکشن اس چیلنج ہے وہ ہم کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو کوئی بڑا ایشو نہیں ہے ایک اور سوال یہ ہے کہ پاکستان میں ہونڈا ویلی کا جو پانی ہے وہ 8.5 نیچرلی الکا لائن ہے اور اگر وہ پانی دینا شروع کریں تو نیچرلی کینسر جو ہے وہ سروائب کاری نہیں سکتا کیا وجہ ہے کہ ہونڈا ویلی وارٹر کے اوپر آج سے 64 ایر پہلے الکرائن اور رشین جو سائنٹسٹ ہیں وہاں پہ گئے امریکر وہاں پہ گئے انہوں نے تحقیق کی یہ سامنے بات آئی کہ وہاں کے لوگ جو ہیں ان کی ایج نفع سے لے کر 110 بلکہ 120 سال تک ہے وہاں پہ کوئی کینسر نوٹ نہیں ہوا وہاں پہ جوڑوں کے درد کا کوئی فیشنٹ نوٹ نہیں ہوا تو کیا وجہ ہے کہ یہی دو بیماریاں پاکستان میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں غریب جو ہیں ان کے لیے جان لیوہ ثابت ہوتی ہیں تو پاکستان کی کسی گورنمنٹ نے بھی اور آپ بھی گورنمنٹ کا حصہ رہی تو کیا وجہ ہے کہ ہونڈا ویلی وارٹر کے ساتھ پاکستان کی حکومت کا اتنا سوتیدہ سلوک کیوں ہیں کیا وجہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی ریسرچ کیوں نہیں ہو رہی دیکھیں جو آپ کا سیف ٹرنکنگ وارٹر ہے یہ تو آپ کی بیسک ضرورت ہے اور جو بھی حکومت ہے اس کو بنیادی ضرورتوں کو جب تیہ کرتی ہے یا بجٹ الوکیشن کرتی ہے تو اس بنیادی ضرورت کو وہ نظر انداز کر دیتی ہے جس کو نہیں ہونا چاہیے اور اس کو ٹاپ پریارٹی پہ ہونا چاہیے کیونکہ کنٹیمنیشن آف وارٹر کی وجہ سے ہماری بہت ساری بیماریاں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں تو اس کو ٹاپ پریارٹی ایجنڈا میں لانا ہوگا اور ہیلتھ کیئر ایشیوز میں اس کو سب سے زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے دوسری بات آپ نے کہا کہ یہ ہنزا وادی کا دیکھیں یہ ہمارا وہ بیٹر ریالیٹی ہے جس کو شیئر کرنا چاہیے کہ ہنزا کے اندر جب آپ ہمارے بہت سارے اوورسیز پاکستانی ہیں جو بلین ایرز ہیں بلکہ ٹریلین ایرز ہیں جن کا اس ویلی سے تعلق ہے ہمیں اگر وہ وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ پلاس جو ہمارے فلٹریشن پلانٹ ہیں پلاس جو اوورال مارکٹنگ کی آپ نے اس سے پہلے بات کی تھی تو وائی ناٹ کے سم اوورسیز پاکستانی دے کم فاورڈ انڈ دے مست انسٹال سم پلانٹ دیر جس کو حکومت کی آنکھیں کھلیں اور جب وہ پاکستان کی مارکٹ میں مارکٹ ہو دیکھیں ہم نیسلے یا دیگر پانی جو ہے وہ بھی تو خرید کے پی رہے ہیں تو جب جس کی کنٹیمنیشن اور جس کی پیورٹی پہ ہمیں سب سے بہلے شک ہے تو ہمیں اس کو انکریج کرنے نان گومنٹل ریسورسی سے یہاں ہم اکٹھے ہوئے ہیں نان گومنٹل انیشیٹیو کے لیے تو نان گومنٹل انیشیٹیو گورنمنٹ جہاں فیل ہو جاتی ہیں وہاں نان گومنٹل انیشیٹیو لینے پڑتے ہیں اس سبجیکٹ میں جو بھی آئی وہ فیل ہوئی ہمیں نان گومنٹل انیشیٹیو سے اگر ہم کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ سکسس سٹوری ہوگی پاکستان کی تو آئے ہم مل کے نان گومنٹل سے اس کو انیشیٹیو کو ٹیک اپ کرتے ہیں ہم ریڈی ٹو میٹ دس چیلنج اس ویلی میں جانے کے لیے بھی تیار ہوں اور وہاں کے ساتھ جوڑے جو اچھے ہمارا ریالیٹیز ہیں جو لوگوں تک نہیں پہنچ رہی ان کو مارکیٹ کرتے ہیں اور زیادہ زیادہ پاکستان بھر سے لوگوں کو جو ایک لیمیٹڈ کمیونٹی مستفید ہو رہی ہے اس سے پورے پاکستان کا مستفید کرتے ہیں یہ بلکل غیر سیاسی اعتماد اگر آپ اجازت دے تو ایک سیاسی سوال صرف آپ سے کر لیں آج آپ نے ایک بڑی پفصورت بات کی ہے مجھے بتا ہے ہمیشہ بڑے طلیرانہ موقف جو ہے وہ آپ کا راہ ہے ٹی وی کے اوپر بھی اور آپ نے کبھی کسی غلط بات کا دفاع نہیں کیا یہ آپ کی پیجان ہے لیکن جس سسٹم کے ساتھ آپ کا گلہ ہے اور جس سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ نے پاکستان کو داستار نہیں ہے مگر وہ بوجہ ہو نہیں سکا اس کیا ذمہ دار پاؤن ہیں کیا اس کا ذمہ دار جو ہے وہ جمہوریت ہے یا اس کا ذمہ دار جو ہے وہ انٹی جمہوریت سپورٹسز ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اسی نظام کو درست کرنے کے لیے پاکستان میں جو ہے وہ درنے بھی دیئے گئے تھے لیکن ان درنوں کا جو انجام ہے وہ کوئی اتنا تھا 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 سامنے نہیں آج کا آج کال پھر درنے دینے جا رہے ہیں دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا ذمہ دار کیا ہے اس کی ذمہ دار ہے جہالت جس ملک کا لٹریسی ریٹ لیس تین فورٹی پرسنٹ ہو وہاں پہ آپ ہنڈر پرسنٹ پارلیمنٹری لٹریٹ ڈیموکریسی کو نہیں لے جا سکتے جس ملک کی اندر ہم کھڑے ہیں اس ملک کا طرز جمہوریت پاکستان کے اندر اپلیکیٹ ہوا ہوا ہے یہاں کی جو سیول سوسائٹی کے ایتکس ہیں ویلیوز ہیں جو یہاں کے آپ کے کریڈینشلز ہیں جو یہاں انسیچوشنز کی سٹینٹھننگ ہے اس کو آپ اپنے ملک کے ساتھ کمپیر کر لیں تو آپ کو جواب مل جائے گا کہ ہماری جو بنیاد ہے وہ ٹھیک نہیں ہے جو آپ کا ڈیموکریٹک سٹرکچر جس کو جو لینڈس کے بنایا گیا وہ لینڈس کے مسمیچ کرتا ہے آپ کی گراؤنڈ ریالیٹیز کے ساتھ وہاں پہ ووٹ جو ہے وہ اپنے کانشس سے نہیں ڈالا جاتا وہاں ووٹ یا برادری بیس پہ جاتا ہے یہاں وہاں طاقتور جو ہے وہ چھینتا ہے یا وڈیرے کے کہنے پہ ڈالا جاتا ہے یا چودری صاحب اس ووٹ کا تحین کرتے ہیں کہ کس کو ڈالنا ہے تو جہاں لوگوں کی سوچ آئی جائے کوئی ہو جہاں وہ ازاد نہ ہوں اپنی مرضی سے اپنے ووٹ کا تو اس کے لیے ایڈوکیشن ایڈوکیشن کے لیے کام کریں جب اس ملک میں جہالت کے اندیرے ختم ہوں گے لوگوں کے اندر ایڈوکیشن آئے گی شعور آئے گا اپنے حقوق کے حوالے سے سینسٹائزیشن آئے گی اویرنیس آئے گی پھر وہ کسی جرگمالی یا ہائی جائکر کے ہاتھوں اس طرح سے بیبسی کی تصویر بن کے تماشا ہی نہیں بنیں گے اور دھرنے وغیرہ جو ہیں دیکھیں دھرنے سے اگر لوگوں کو شعور آتا ہے اگر پولیٹیکل سینسٹائزیشن ہوتی ہے اگر کانسیچوشنل بائنڈنگز انشور ہوتی ہیں ان کانسیچوشنل کسی سٹیپ کی طرف آپ نہیں جاتے اور آپ کا آئینی راستے اختیار کرتے وہ اس ملک میں کوئی بہتری آتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے آپ کو یہ رائٹ جمہوریت کے اندر پاکستان کا آئین دیتا ہے اور اس آئینی رائٹ کو ایکسرسائز کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے پروائیڈڈ کے آپ اپنی لیمٹیڈ باؤنڈریز کے اندر رہ کے اس جمہوری حق کو ایکسرسائز کریں جہاں میں برطانیہ کے اندر ریفرینڈم کا جو فیس لیپ پر اختلف آیا اور اس ریفرینڈم کے نتیجے یہ کہا گیا کہ ریفرینڈم میں جو چیز رکھی گئی تھی کہ ریفرینڈم کیوں ہو رہا ہے عوام اس کو سمجھی نہیں سکتا جذباتیت میں آکے کچھ لیٹروں کے پیالات کے اوپر اور عوام نے یہ سمجھا کہ اندر آم یورکین یونینل سے باہر نکل آئے تو اس سے ہماری نیتریل ہیلتھ ہے وہاں پر وہ پیسہ خرکے ہوگا اور وہ سسٹم بہتر ہوگا لیکن یہ بات جزباً درستی اب اس کے نتیجے میں وزیراعظم نے ریزائن کیا جو اپنزیشن لیٹ کر رہے تھے انہوں نے ریزائن کیا اور کئی اور لوگوں نے ریزائن کر گئے لیکن کیا سمجھ یہ کہ پاتستان کے اندر عوام کو ہمیشہ بلکہ بار بار مس لیٹ کیا جاتا ہے تو وہاں پہ نہ کبھی حضیر آدم استیفہ دیتے ہیں نہ پہ صدر استیفہ دیتے ہیں وہ جو حساس ذمہ داری ہے کہ عوام نے اب ہمارے اوپر مس ٹرچ کی ہے گو کہ وہ الیکٹڈ ہوتے ہیں پاکستان کے اوپر وہ دنائے گا کہ عوام کے مطالبے کے اوپر لوگ جو ہے وہ اپنا حضیر آدم صدر یا ذمہ داران اپنا سر جگا کے دیکھیں ان سب چیزوں کے لیے پولیٹیکل اویرنس آنی بڑی ضروری ہے پاکستان کے اندر اکاؤنٹیبلیٹی کا میکنزم آنا بڑا ضروری ہے آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے اتنا آگے نہیں جانا چاہیے کہ آپ کے کوئی اکاؤنٹیبلیٹی نہ کر سکے پاکستان کے اندر جو کہ جس کا جو دل چاہتا ہے وہ کہتا ہے اور کوئی ایسا فورم نہیں ہے جہاں پہ جھوٹے کو جھوٹا ثابت کیا جا سکے پھر اس کے بعد اس کی سزا کا تیم کیا جا سکے کیونکہ جو آپ کا انصاف دینے والے ادارے ہیں وہ کمزور ہیں تو جب تک آپ اداروں کو مضبوط نہیں کرتے آپ کی جو مورل ویلیوز ہیں جو ایتھکس ہیں وہ کمپلیٹ نہیں ہوتے ہمارے ہاں جو فقدان ہے وہ سوشل ایتھکس کا ہے ہمارے ہاں جو فقدان ہے وہ سوشل ویلیوز کا ہے تو جب تک ہم اپنی ریسپونسیبیلٹیز کو انہیں کریں گے وہ اونرشپ جو ہے اس کو ہم انشور نہیں کریں گے تو ہم پاکستان کو کا اجازم کا پاکستان نہیں بنا سکتے لیٹس ہو فر دی بیسٹ اس کے لیے میڈیا بہت اہم رول پلے کر سکتا ہے اور ہم شور کے آنے والے دنوں میں جو جون جون آپ جمہوری اس پراسس کو ریپیٹ کریں گے آپ ریٹیفائی کریں گے گلتیوں کو اور بہتری کی گنجائش نکلتی ہے بہت شور ہے کہ پندرہ سیٹمبر کو کچھ ہونے جا رہا ہے دیکھیں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں جس نے جو کرنا ہوتا ہے اگر اس کی ڈیٹس آ جائیں اس کا مطلب ہے اس نے ہونا نہیں ہوتا جب کچھ ہونا ہوتا ہے اس کی تاریخیں نہیں آتی ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے دوسری بات دوسری بات یہ ہے کہ میہ صاحب کو یہ تائین کرنا ہے کہ وہ کانسیچوشنل جو راستے ہیں ان کو بند نہ کریں پارلیمنٹ ایک وہ فورم ہے جس کو اپنا کردار ادا کرنا ہے اگر پارلیمنٹ کردار نہیں ادا کرتی تو الیکشن کمیشن کو کردار ادا کرنا ہے اگر الیکشن کمیشن کردار ادا نہیں کرتا تو پھر آپ کی سپریم کورٹ کو کردار ادا کرنا ہے اگر غیر آئینی ادارے جو ہیں وہ آپ کے کردار ادا نہیں کریں گے تو پھر غیر آئینی انٹروینشنز جو ہیں آپ اس کی نفی نہیں کر سکتے تو میری خواہش یہ ہے کہ آپ آئینی انٹروینشنز میں جائیں اور آئینی آپشنز جو ان کو ایکسرسائز کریں اور وہ پندرہ سپٹمبر کو اگر آئینی آپشن ایکسرسائز ہوتا ہے تو پاکستان کے اندر ایک نئے باب کا اضافہ ہوگا اور ایک نئی تاریخ لکھی جائے گی تینکیو جن